رسول اللہ حبیب اللہ امام البرسلی کیا اسلامی بینکاری میں ریٹرن فکس کرنے سے مالی معاملات ناجائز ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ٹرانزیکشن کے اندر یا معاملے کے اندر ریٹرن فکس ہے تو وہ ناجائز ہے اور اگر ریٹرن فکس نہیں ہے تو جائز ہے حالانکہ بات یہ نہیں ہے بات دراصل یہ ہے شریعت کے مختلف طریقے تجارت ہیں بعض تجارتوں کے اندر ریٹرن فکس نہیں ہو سکتا اس میں نفع نقصان کے اوپر شرکت ورمبنی ہوتا ہے جیسے شرکت اور مداروت وغیرہ لیکن بعض طریقے تجارت ایسے ہیں جس میں ریٹرن کا فکس ہونا لازمی ہے دل کا اتمنان اسلامی بینکنگ پاکستان بھر میں اسٹیٹ بینک سے منظور شدہ اسلامی بینکنگ کی دو ہزار سے زائد شاخیں آپ کی خدمت اور اہنمائی کے لیے موجود ہیں اسلامی بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان